ابھی کا خبر جھارکھن میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور خبر جھارکھن میں سب سے پہلے بات اس خبر کی جو سب سے زیادہ آپ کی دنچریا سے جڑی ہوئی ہے جی ہاں بجلی کی آنکھ مچولی جس طرح سے پردیش میں ہو رہی ہے اور اس کو لے کر ماہی یعنی مہندر سنگھ دھونی کی پتنی نے سوال کیا اٹھایا جھارکھن کی سیاست میں اُبال آ گیا ہے کیا عام کیا خاص سب ہی نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے جس سے سرکار کے سامنے بھی گمبیر سنگھ کٹ کھڑا ہو گیا ہے بجلی پر ببال جاری ہے ساکشی کے ٹویٹ پر سیاست بھاری ہے ویپکشی دلوں نے بھی کھول دیا ہے مورچہ جھارکھن میں بجلی کو لے کر ببال بڑھتا ہی جا رہا ہے خاص کر دھونی کی پتنی کے اس میدان میں کودنے کے بعد پارا اور زیادہ گرم ہو گیا ہے ساکشی کا ٹویٹ اب سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا ہے ٹویٹر پر کئی لوگ ماملے کو لے کر ری ٹویٹ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں دھونی کے پہلے کوچنے بھی اسے لے کر سرکار پر نشانہ سادھا ہے بجلی ایک دم نہیں ہے پیک آورس میں بجلی فیل ہو جاتا ہے مہندر سنگھ بھونی کے قریبی مانے جانے والے اجیت نے بھی ساکشی کے سوال کو جائز ٹھہرایا ہے لیکن ساتھ ہی سے راجی ویعاپی سمسیہ بتاتے ہوئے انہوں نے بجلی بچت کی بھی لوگوں سے اپیل ہوئے ان کا یہ حق بھی بنتا ہے ساکشی کے ٹویٹ کے سمرتن میں دھونی کے فینس بھی اتر گئے اور اسے لے کر سرکار پر نشانہ سادھنا شروع کر دیا بجلی کٹوٹی سے سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی کو ہو رہی ہے تو وہ پڑھنے والے چھات رہے ہیں لہٰذا انہیں بھی لگ رہا ہے کہ ان کی سمسیہ کو لے کر کوئی سوال اٹھا رہا ہے ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے جیسے لائٹ شیلی جاتی ہے تو ہمیں جلدی سونا ہوتا ہے ہمارا سکول سکس ٹو ٹین ہے تو ہمیں جلدی سونا ہوتا ہے تو اس وجہ سے لائٹ نہیں ہے تو نیند ہی نہیں آتی ہے پڑھنے میں بھی بہت دکت ہوتی ہیں اور لائٹ کے کٹنے سے میں لیے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم لوگ رات میں سو نہیں پاتے ہیں اور پلس ہم لوگ کو دن میں پڑھنا ہوتا ہے اور رات میں ہم لوگ کے لیے نیند بہت امپورٹنٹ ہے اور دن میں ہم لوگ کو جیسے سکول سے ہم لوگ آتے ہیں تو اوویسلی ہم لوگ پڑھ کے آتے ہیں اور ہم لوگ تھک چکے پہلے سے ہی ہوتے ہیں اب اس میں لائٹ پھر کٹ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ کو بہت پریشانی بھی ہوتی ہے ادھر سیاست دان بھی ماملے کو بڑھتا ہوا دیکھ کر سرکار کو دھرنا پردرشن کے جریعے گھیرنے میں جھٹے ہیں آج سرکار پوری طرح سے پوری طرح سے اصفل ہے بجلی دینے میں اصفل ہے مامی دینے میں اصفل ہے اور یہ سرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مورچے پر بھی پھل ہے اس لئے کیندر سرکار دولہ ہوتوں کے سایوگ کرنے کے لیے تیار ہے سایوگ لینے والا سنسطہ ہونا چاہیے اور سایوگ لینے والی سرکار کے نمائنے ہونے چاہیے گھنٹے راکی سہر کے اندر بجلی نہیں رہا اب بگلی میں رہے گا تو پانی نہیں آگا تو بگلی اور پانی میں ہاتھ آر میں چاہتا ہے اور کل ہولڈنگ ٹیک میں بڑھوٹری کرتے لے شہر واسنوں کے اچھرک بھوئی ڈال دیا ہے کہ ہیوان شورن ہے تو دیکھت ہے بس اتائی کرنا چاہوں سنسطر سے جادہ پالر سرکار بنانے کا تاہم کیا اور دیر سو سے جادہ پالر سرکار میں بنانے کا تاہم کیا لیکن دکھ اس بات کا ہے دکھ اس لئے ہو رہا ہے کہ دائی سال کا کالکھنٹ پار ہو گیا ہے اور دن کے ہیوان شرکار جس نے دائی سال کے کالکھنٹ میں پچھت پر پاور پریڈ میں اور دیر سو سے جادہ پاور سبسٹیسل میں بیجلی چھوڑنے کا اوقات نہیں رکھ لیا بیجلی چھوڑنے کا بھی اوقات اس سرکار کرنے یہ پہنو بائی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ساعت ایک گھنٹہ بھی ٹھیک سے نہیں رہتا ہے آتی اور جاتی ہے ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بلا کہ لوگ تاکہ سمجھ نہیں سکے بیجلی کتنے گھنٹہ آتی اور کتنے گھنٹہ رہتی ہے اس لئے تھوڑے تھوڑے میں بیجلی دیتی ہے اور چلی جاتی ہے اب جنر سوچی آج حالت کیا ہے اس رازے کے حالاکہ سی ایم ہمنت سورین نے کل خود کیبنیٹ کی بیٹھک میں اترکت بیجلی آپورتی کے لیے دھن مہیا کرانے کی بات کہیں ہے باوجود اس کے ویروت کا سر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بیبھاگ کو اور اترکت پیسے اپلپت کرا دیئے ہیں تاکہ پہلے سے ہی جو کمپٹیشن کا بیجلی کھرید میں ہے اسے پہلے حصہ لے کر اپنی آپورتی پوری کریں بہرحال جھارکھنڈ میں ورطمان میں بیجلی سمسیہ کی وجہ سے جو حالات اترکن ہوئے وہ بے حد کمپیر ہے اور ایسے میں راجی کے راجکمار کی پتنی کے دوارہ پیٹ کرنا ویبھاگ کے لیے چنوٹی بن گیا ہے تو وہیں ٹویٹ کے جریہ بیجلی بچانے کا سندیش آم ناغریکوں کے لیے ایک سبق ہے راج میں بیجلی کی موجودہ ویوستہ پر اٹھائے گئے ساکشی کے سوال کی خبر کرنٹ کی طرح فیل گئی ہے لیکن اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کب اور کیسے نکلتا ہے کیمرا پسند سنجر ٹپو کے ساتھ